بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے انشاءاللہ آپ کے گھر سے غریبی، بیماری، قرض، مصیبت، ہر طرح کی آفات دور ہو جائیں گی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو وہ آیتِ قریمہ بتاؤں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے اور ویڈیو کو صدق جاریہ سمجھ کر کے اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کریں آئیے میں آپ کو وہ آیتِ قریمہ بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سورة طلاق میں آیت نمبر دو اور تین میں اشارت فرماتا ہے ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن يتوکل على اللہ فہو حسبه اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ باوضو یعنی وضو کے ساتھ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں جو درود آپ کو یاد ہو اس کے بعد سات مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں انشاءاللہ اکیس دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر پریشانی ختم ہو جائے گی ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ